جے ہن دوستو آپ کا ایم بیش شاہن آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوگان چینل دوستو ویڈیو بناتا ہوں تھوڑی آواز کی پروبائز کی پروبلم ہو جاتی ہے کہ یا تو دکت ہے موائل میں دکت ہے یا کیا ہے باقی ایک سائز کے لیو کا کوششن تھا کہ جو جس کپڑے پر موتی ستارے چپکے ہوں اس کو ہم پیٹول کر سکتے ہیں سولویٹ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چپکے کس ٹائپ کے ہیں ایک تو ہیٹ سے چپکتے ہیں ہیٹ کا مطلب پریس سے چپکا جاتے ہیں یا اس کے اوپر ہیٹ یعنی جو ہم ایک مشین ہوتی ہے ہیٹ اور مشین اس کے اوز کرتے ہیں یا آپ پیبی کول وغیرہ ہی ہیں اس سے چپکا جاتے ہیں ہیں اس ٹائپ کے یا کسی سلوشن سے چپکا جاتے ہیں باقی ایک ہوتا ہے جو دھاگے سے پیرو جاتے ہیں دھاگے سے سلائے کی جاتی ہے وہ تو پرمانہ اینڈ ہوتے ہیں اس کی کوئی دکت نہیں ہے تو اس میں کیا ہے کہ جب بھی ہم اس ٹائپ کے کیونکہ گوند کو نکالنے کے لیے ہم پیٹولیوم پرڈکٹ یوز کرتے ہیں اس میں جیسے کوئی بھی پیٹول کے چیزیں اس میں کافی دیر تر ڈال کے رکھیں گے تو گم ہے وہ گم نکل جائے گا اس کے لئے ہمیں کیا کہاں کام تو ہمیں کرنا ہے سب سے پہلی بات ہے ہم پیٹول کرتے ہیں کس کپڑے کو کیوں کرتے ہیں اس کی جوڑت کیا ج پیٹول یہ ہوتی ہے کہ جس کپڑے پر تیل کے چکنائی کے گریس کے داگوں اس اسigo ہم پیٹول کرتے ہیں باقی اور شتن لگے ہیں ہوتہ مارک اور کیمکل اور پانی سے سپوڑنگ کر لیتے ہیں اس کو واش کر لیتے ہیں لیکن اس میں کیا کہ ایم ٹیو میں کرتے ہیں ایم ٹیو بھاری ہوتا ہے ایم ٹیو کا ایک کلو جو ایک لیٹر ہوتا ہے ایک لیٹر کو جو ہم تو لیں گے تو اس کا جو ویٹ ہے وہ پورا ایک کیجی آئے گا باقی سولوینٹ کو جب تو لتے ہیں تو سولوینٹ کا جو ایک لیٹر کا جو ویٹ ہے وہ چھے سو گرام کے اس پاس آئے گا اور اس میں ہیکسین ہے ہیکسین کو اگر تو لتے ہیں یعنی ایک لیٹر کو تو اس کا ساڑھے چھے سو کے اس پاس آتا ہے اس کا ساڑھے چھے سو گرم کے اس پاس کا ویٹ ہوتا ہے تو ہے کہ یہ کی ہمیں ایمیجیٹ کرنا کی جس کپڑے میں داگ ہو چھوٹا موٹا داگ ہے تو آپ داگ پہ جو لگا رہے ہیں اس کو سولوینٹ کو یا کسی بھی پیٹو پڑک تو چھوٹے داگ ہے اس کو دور تک بھیگو ہیں اس میں اگر اس داگ کے اوپر لائیں تو وہ پھیل جائے گا رنکل بن جائے گا زیادہ داگ ہو زیادہ تیل بغیرہ لگا ہو چکنہ ہی زیادہ ہو تو آپ کو پورے گارمنٹ کو ڈپ کرنا پڑے گا اس میں موٹی ستارے کب نکلتے ہیں کہ جب جیسے ایم ٹی ایم ٹی او میں ڈالو گے تو ایم ٹی او کو نکلنے میں ہی کپڑے سے آپ کو ہائیڈرو کرنا پڑے گا ایک تو وہ لوز ہو گیا ہے ایم ٹی او میں جانے کے بعد اس کے بعد وہ ہائیڈرو میں ہائیڈرو میں ویسی دکھتی نہیں ہوتی جہاں کپڑے کو رکھتے وہ وہیں رکھا رہا تھا لیکن اس کا جو ایئر کا پریسر ایئر کے پریسر سے وہ لوز ہو سکتا ہے نکل سکتا ہے تو اسے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کے جو جڑ ہے جہاں پہ موٹی ستارے چپکے ہیں وہ وہاں پہ رکے گا اس کو ایک کہتے ہیں تینکے کا سہارا وہ سہارا چاہیے وہ رکا رہے گا وہاں پہ جبکہ سولونٹ ہیکسن میں ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو پورے کپڑے کو ایسے ڈپ کریں ڈپ کر کے ایک دو بار اوپر کر کے نکال لیں اور جاڑ کے سکا دیں سیکنڈ ڈوں میں سوک جاتا ہے جہاں زیادہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ساڑھی وغیرہ سوکنے میں موسم کیسا بھی ہو باقی اس کو کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا آگ آس پاس نہیں ہونا چاہیے موہ پہ ماس ہونا چاہیے کھلے میں ہونا چاہیے بند کمرے میں کرو کہہ بار ہے نا ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے کہ بند کمرے میں کر لیں یہ گیسی ہے یہ دماغ پر چڑھ جائے گا بے اوسی آ سکتی ہے اُلٹی ہو سکتی ہے موہٹنگ ہو سکتی ہے تو اس کو کھلے میں کریں بند کمرے میں کر تو ایک جو سونا چاہیے اس کے اندر ویسے پنکھا نہ چلائیں ایک جو سونا چاہیے جس سے کھڑ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے کیونکہ یہ بند کمرے میں نہیں ہوتا یہ کھلی جگہ ہونا چاہیے سول میں ٹھیکسین وغیرہ ایم ٹیو کو کر سکتے ہیں ایم ٹیو بھی چھڑتا دماغ پہ لیکن کم چھڑتا وہ بار ہی ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے کیا کیا آپ موتی ستارے جس پہ سلائی یعنی داگے سے جو پرائی ہے اس کو تو آرام سے آپ کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی چیز میں کر سکتے ہیں تو ملاوٹ کہتے ہیں نا بھئی ہمیں سولویٹ نہیں ملتا سولویٹ نہیں ملتا تو آپ ہیکسین مانگئے ہیکسین کے نام سے مل جائے گا کیونکہ ہیکسین بھی سولویٹ کا ہی روپ ہے اور کہتے ہیں نا اے گریڈ سولویٹ میں ملاوٹ ہو سکتی ہے کہہ بارا ہم سپورٹنگ گن میں چلاتے ہیں سپورٹنگ گن کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے لگاتا چلاتے تو اس کے بعد وہ جو گن ہے رک جاتی ہے رکتی کیوں کہ اس میں کافی کیمکل اسٹاپ کے ملے جاتے ہیں وہ ملاتے کیوں ہیں کہ جب ہم دکاندار سے کہتے ہیں بھئی ہمیں پچاس روپے چاہیے چالیس روپے چاہیے پچاس روپے اس کو گھر پہ پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کو پچاس روپے میں یا چالیس روپے میں کیسے دے دے گا تو اس میں اور اور کیمکل مکس کر کے وہ مکچر بنا کے دے تھے آپ کو تھوڑا سا ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو وہ پھر کام نہیں کرے گا آپ کی گھر میں نہیں چلے گا باقی ہیکسین میں ایسا نہیں ہوتا ہیکسین میں آپ بلکل نشچنٹ ہو کے کام کر سکتے ہیں موٹی ستارے کسی ٹائپ کے بھی کپڑے کیونکہ اس سے نہ تو کلر لود ہوتا ہے نہ کوئی موٹی ستارے خراب ہوتے ہیں اور کوئی یہ کہتا کہ ہو گئے ہیں تو بھئی میں تو نہیں مانتا کیونکہ کافی چالیس سال سے تو میں یوز کر رہا ہوں اور جہاں بھی انڈسٹری کا کام ہوتا ہے کہیں بھی ہوتا ہو انڈسٹری کا کام ڈومیسٹری کا کام ہوتا ہو سولونٹ ایک مکہ ہے اس کا آدار ہے سپورٹنگ کا سوکی سپورٹنگ واشنگ نہیں ہوتی تب بھی سپورٹنگ اس کی سولونٹ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کے بعد کوئی سلوشن ہے ہی نہیں کوئی آپ اسی سے کرنا پڑے گا آپ کو ہوزری بغیرہ کا یا کسی بھی چیز کا کرتے ہیں تو آپ کو سولونٹ سے کرنا پڑے گا اس کو تینر کے نام سے بھی جانتے ہیں ایم ٹیو کو بھی تینر کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ بلنگ بلنگ کی جو دکت ہوتی ہے وہ تینر کے نام سے بلنگ کر سکتے ہو باقی ایم ٹیو یا اس کے نام سے یا ایسولونٹ کے نام سے بلنگ کرنے میں تھوڑی پروڑم ہوتی ہے تو تینر کے نام سے وائٹ پیٹول کے نام سے گن مکچر کے نام سے ایتھائی لیسی ٹیٹیڈ اس کا جو نام ہے ایتھائی لیسی ٹیٹیڈ کے نام سے بھی مل جائے گا تو ایکسین کے نام سے مانگے اور باقی آپ لچن تو کے کہتے ہیں نا آگ مند کر کے سرک شا کے جو نیم ہیں ان کا آپ کو پالن جرور کرنا پڑے گا کیونکہ کام ہے سری سب سے پہلے ہے کام اس کے بعد میں تو دوستو کوشن کافی یوں ہی نکلتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں کوشی یہ رہتی ہے بھی زیادہ زیادہ کیونکہ ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو میں دکت آیا تھی کہ میں ویڈیو دیکھتا نہیں ہوں کہ بھئی ویڈیو میں آواز کیسی ہے کیا ہے بنایا اور پھٹا اور لوڈ کر دیتا ہوں ہاں جب کسی کی کوئی کمنٹ آتی ہے یا کوئی اس ٹائپ کی کوش سوچنا ملتی تب ہی میں اس کو دیکھتا ہوں پیچھے میں نے ابھی یہ ویڈیو بنائی تھی ابھی تو اس میں دیکھا آواز ہی نہیں تھی اس لئے میں نے دوسری ویڈیو بنایا ہے ایک ویڈیو اور بنایا ہے اس میں بھی شادہ آواز کی پرویلم ہے کوشش کرتا ہوں کہ دوسرے بنایا ہے ٹائم کی تھوڑی پرویلم رہتی ہے دوستو باقی کپڑے کے پیش میں کوئی بھی آپ کا کوشش نہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہن جائے بھارت